بطر الحق حق اس دق دن کیا دن چھنا اوشاز بہن عام مثال تھی جوانہ شکون ساتھ کہاں سمجھا آندم اس بیٹا ایمو کرتے ہیں شراب مجھے ہیں چرس مجھے ہیں ماسید بیٹا سمجھے فیلحال پڑھ سا لگا سا ام اس آو سمجھ کی شو صحیح کات میں ہیں ام بزرگن ون میں صحیح کات والی سب ان من میں صحیح کات ام یارن ون میں صحیح کات یا کہ زب ہوئی شئی غلط لائن لگے سا یا دین آیت بار آو کنس حق سمجھ سمجھ آو اس مگر کیا کورنیس دبون سب کریو خبر توشا کان کتا سمجھو ان میں سوان زندگی ہے سوان زندگی اشو گماروسیت بریت اشوان کات کرنے خطر بیسیت تیار گرواجین اگر اشوان کات کرنے اشوان مصروب یوڑ کرن وجا کیا میون ڈنگ کا گج بچن میون ہم سننا ہم جس کے سحابت میون روز اولادن ستنے سوت کلام محلوالن ستنے سوت کلام کان شبیچور افسر سبت مستش آسن تھمیتی محقاب ہمان صونمت کیم گیسن یسر تو جیسر کریں حالکہ نبی علیہ السلام کان فخر کان بڑھائی نہیں کی بلکل کنی آیت بار نہ بڑھائی اللہ تعالیٰ نے کور فریاد ایمین محبوب تو اشوان واری علقاب دیتی میتی کہتی علقاب اس محدثین فرماون کم سے کم چھ حضرت نبی علیہ السلام پونس ست اسم مبارک کس ست نام مبارک ہے واریہ نام مبارک چھے اور ایک محدث تملیش کتابی نبی علیہ السلام اسم مبارکن پر فرماک اور شد چوو نام مبارک چھے کوئی تیا اور شد واریہ نام مبارک قرآن پاکن کریں باز بیان باز چھ احادیثن مس باز چھ جانورو دیت میت باز القاب دیت صاحب سبو باز لقب چھ پانے اللہ تعالیہ دیت میت اوہ شد سووی نام مبارک چھے کم از کمیم جمع گستن اللہ تعالیہ فرماو مین محبوب تو شو واریہ ناو اتا کرن میت ساری خود پسند لیدہ ناو کو شوی ممز دوئی مصطفی چھووا رسول اللہ چھووا محمد چھووا احمد چھووا کس نام مبارک چھو پسند اے مین پروردگار یہ امساد چھو نا یا عبدی وننتی میں اے مینی بند سو ناوش میں تمام ناو مز پسند عبد مانا کیا گو گلام سمجھا امساد چھو میانی پروردگار فرماو یہ میں شو ساری ناو مز پسند یہ ناو اور قرآن پاک شو زبر بار مقام بیان کرن رسول پاک علیہ السلام آگو مقام میراج سوچنا بڑھ بار موجد نبی علیہ السلام اور تمکات بڑھ بار موجد شو کلام اللہ قرآن امساد ایم زبر لکب آئی بیان کرن نبی علیہ السلام مگر لبزہ عبد استعمال کرن نزل الفرقان علی عبدہی اللہ تعالیٰ نہ کر قرآن نازل پانیس بندس پر علیہ نبی ہی آنکی ہے علیہ رسول ہی آنکی ہے علیہ عبدہی مقر قرآن نازل مگر کمی سمجھت مگر یوتاب اور احزاز لبزہ عبد کیجھ کر اللہ تعالیٰ نہ اسٹیمال اس لئے کہ ساری خود پسند نہیں دے اللہ کا بس یہ ہوئی رسول پاک علیہ السلام اور شاہد عبدیت سے چڑ گمس ہوئے ہیں حقیقت چاہد اچھو نازل کھویا ویا اچھو نازل کھدائے بنے حقیقت نازل میں کہہ سن فلانی تی جو کئیں میں کہہ سن فلانی گرواجن تی جو کئیں میں کہہ سن اولاد تی جو کئیں میں کہہ سن ملوائل تی جو کئیں میں کہہ سن مقتجی تی جو کئیں یہ مچہ سار نہیں یہ عجیب غریب کیفیت دل سمجھ داخل انسان آنو کھدائیت یا دنیا سمجھ کرنے کی انسان آیا دنیا سمجھ بندگی کرنے یو تایی بندگی کرنے تیوتا شمی شوب اگر یہ ام آپے سے باہر نہیں رہی ام بندگی نیبر نہیں رہی اگر اس ملکل زلیل تلسوایا دنیا سمجھ اللہ تعالی فرمان ات تکبر ردائی یہ تکبر یہ فخر یہ بڑائی شمین چادر یہ شمین عظمت یہ شمین خاش شان فمن نازعنی قسمتو یوس ات مینی چادر تفترائی یعنی یوس بڑائی یہ سی یوس تکبر یہ سی فرمان قسم چھ میں پننی عزت کو جلالو تو تاہی تراہون نے یلکے ہوتا انہیں پاش پاش نمہن کرے سمجھا ہوتا ہے اس لئے گا اس نے انسانی فخر بولا سن یوتا آجزی تم اس مزا سن اللہ تعالی شمین چوت نوازن حدیث پاکستو اقسمو علیہنہ ثلاث توہن نبی شو ترین چیزن پر قسم کھے وان اگرنہ حضرت قسمتی کہیں بے ہیں نا عمتی ہیں فرمان اے مینی عمتی ہو یوس انسان توازو کر اختیار من توازع للہ یوس خدای سے نکھتر جوکی ہو آجز بنی ہو نیست بنی ہو اللہ تلاکت تمسی انسان اس بڑائی تو بلند دیا تھا کیا کہہ اس بڑائی تھی میں شو نہیں بیان کرنے کے یوں ہی آئی مزامین ایک اہم کت کر بے بیان کہ اس کت پور وانو مولیسو اس نا بڑوار چیز کانت پرمان گشنا سن کانت چو چیزیں گشنا سن اس لئے ستولو پانن پان محمد شا ریا محمد شا گمڑ محمد شا تکبر محمد شا یہ خماری بڑائی ہوں صومت کن کہیں اللہ تعالی دین حضرت رسول پاک علیہ السلام جزائے خیر تمام امت کی طرف تیمو کل ایک اصول بیان ایک اصول ستحد پرزکھاؤ اس پانی زندگی اگر محمد یہ چیز تیل چو میتی پانی زندگی ڈبا مز گمڑا سمس اور حدیث پاک سمس اللہ تعالی امیس زلیل تو رسوہ نہیں کری کمیس انسان ہے اس گمن ڈیا ہے اس متکبر ہے حدیث پاک سمس سوراں تک کھنزیراں ہوں وقت چھ انسان سنے نگہ نماز تھوڑا بہت آسن البتہ متکبر سنس وقت چھ انئیس اللہ تعالی انہیں نگہ نماز تھا امیس خوط زیادو شو اللہ تعالی زلیل تو رسوہ بندن ہنے نگہ نماز متکبرست کرن فہو فی نفسی ہی کبیر و فی اعیون ناس سگیر حدیث پاک سمس شو متکبر شو پندن نگہ نماز بڑھ آسن پندن سپانس کیا سمجھن میون علم میون ذات میون پارٹی میون فلانی چیز میون بنگل میون تکریر اور میون فلانی فلانی چیز انسان متکبر شو پندن سپانس ہر عیدبار بڑھ سمجھن کون شو علم ایدبار سمجھن کون شو دولت ایدبار سمجھن کون شو حسن ایدبار سمجھن کون شو پہلوانی ایدبار سمجھن یہ سمجھو دے پانے میں سری چیز کون تیدبار پندن پان بڑھ سمجھن اور وفی آئین ناس سگیر پانے شو بڑھ سمجھن لکش امسی حقیقت زلیل درسوہ سمجھن سمجھا ہوتا ہے اچھا ایک آئلمان زبردست مثال لشمس ایک اس عربی کتاب میں دو شاو میں ہے تیم دو متقبڑ سمجھن بڑھائی گمڑی سمجھن فالوک اسی ہیش آق انسان خود پہاڑ سپیٹ یہ تو یہ پہاڑ سپیٹ خود بون کون تراؤن نگاہ اج باس ہے اس مکان تی حقیر لکھ تی حقیر پہلوان تی حقیر بہت دور تی علم وال تی حقیر امیس باس ہے سارے ماشیش اچھنے چی پہاڑ سپیٹ انسان خسن نشمس پہاڑ باس ہے نشمس بیلنگ باس ہے یہ لئے پان اس کو نظر تراؤنی کیا پانن پانچی بڑھ سمجھن تمام ہو خود اس لئے کہ ہمش پانی ذات یون بڑھ باس ہے اور باقی ساری تمام دنیا شمس حقیر باس ہے وہیں بجو گورسان ایشہ باس ہے اشیاسو بار بار پہاڑ بڑھکت میت یہ لئے ہم بنیم نظر تراؤن کے مسکون ہے امیس باس ہے ساری حقیر تزلیل یہ لئے ہم ساری حقیر تزلیل سمجھاتے ہیں متقبیر پانیش پانیس بڑھ سمجھن حدیث اس میں فی آئین ناس کبیر پانیش بڑھ سمجھن اور لکن کیا سمجھن لکٹس لکٹس لکٹسی ساری حقیر سمجھن اور باکن چھتیم عظیم سمجھن یہ اللہ تعالیٰ میں سزا دیوان وہاں چھو سمجھن کی کٹ پوٹ حق ہوئے سمجھت میں نے ذات اس میں شاہ تکبر کن کے ہن میں من شاہ گھمڑ کن نبی علیہ السلام کے زعلامت بیان اگر یہ زعلامت کنشم امیوک مانا گو ایش بلکل این متقبر این ات بدبختی مبتلا کیا علامت فرموک بطر الحق حق اس دک دن کیا دن چھنا اوش اس بہن عام مثال تھی جوانا شکو ان ساتھ کہا سمجھان دم ایس بیٹا ایمو کرتا شراب مچ ہے چارس مچ ہے ماسید بیٹا سمجھتا فیلحال پرد سے لگا س ایم اس آو سمجھ کی شو صحیح کات میں ایم بزرگن ون میں صحیح کات والی سبن ون میں صحیح کات ایم یارن ون میں صحیح کات یا کھوزب ہوئی شیئی غلط لائن لگے سے احط لائن بیٹھ مباک اجگرشی زندگی تباہت برباد یا دین عید بار آو کھو حق سمجھ سمجھ آو اس مگر کیا کورنیس دو بھن سب کریو دم کرتا رو جو پائی حق اس دیو تن اگر آک علامت تکبر سمجھ آو حق سمجھت کیا کورن ایم اس آو سمجھ واقیش میں مزی گلتی واقیش میں مزی برائی واقیش میں اس نے شراب چنکے میں اس نے مثل لڑے کسی تعلق قیم کرنکے میں اس نے واقع ذائق کرنکے میں اس نے فلنی گیم گننکے میں اس نے ڈریم علیون تا فلنی اے بزرگن ونیام ہے میں اس نے فلنی کام کرنکے دینی عید بار یا فلنی کام اس میں کرنکے میں آو حق سمجھ مگر دق جتنیس امیق مان آگو ایشو متکبر انسان کیا شو گو نیو گو تکبرش علامت حقس دق جن دیم چیز و غمت الناس لکھ حقیقت زلیل سمجھیں کہنے سے حکارت آئیس اے فلنی سب کس فستانی سب کس تم اس کیا پتاش ہم اس کیا پتاش پتاش میں مال گو میون حسن گو میون بڑھائی گئی مین پھلوانی گئی اگر ایم زعلامت چو ایشو عین متکبر سزا کیا شو آگو حسزا اللہ تعالی نیس تمام دنیا والم روک گئیں رسوات زلیل کریت قرآنی پاک بوجو سأسرف عن آیات اللہ تعالی فرمان متکبر نمونج دین نش محروم کریت تم اس دین نصیب کسنا سأسرف عن کری فیروس پانن دین تمشنش دور تھا پانن دین تمشنش کم اس انسان اس نش اللہ تعالی فرمان یتکبرون فی الارز بغیر الحق یو زمین اس پر بغیر حق تکبر کری بغیر حق پانن پان بڑھ سمجھ کسیشن حق بڑھ سمجھنا سکن شو سوہین تمام اکابریس آج دی ساتھ نیسی ساتھ زندگی گزارن حضرت قاسم صبح نانو توی علی رحمہ بانی دارلوم دیو بن اور یو تاب بڑھ علم محرسلوس کرمت شاید اس شکن انداز سے کرت کی یہ بڑھ بڑھ کبار علماء دنیا سمجھ تیمش فرمان یا سکو حجت اللہ فی الارز یہ زمین اسمجھ کھڑا سکا دلیل آکھ ساتھ ساتھ جلدہ کہتے ہیں ایک اس محمولی محمولی کتاب تو مقابل کی یوتا بڑھ فلسفی تو منطقی انسان اور علم حدیث کیا ہوس علم قرآن کیا ہوس انسان نے انداز سے کریف کیا کیا ہے حضرت فرمان فرموک دو حرف کے جاننے نے پندن علومن کیا ہوا نا حضرت دو حرف کے جاننے نے مولی قاسم کو بدنام کر دیا یوتا بڑھ عالم دین محدش وقت مفسر وقت فکر زہرف زہنی قاسمن اور قاسم نیو بدنامی مو دویو حرفو کریت اگر قاسم نیو زہر عبزانیہ نکی ہے مٹایتیو دا پنیس پانس کی کہا انسان بوز ہے تین دنیا سمس کہا اس ماجیشو قاسم نامی بیٹا جنم دنیا سمس اوش اللہ تعالیٰ تیمن چم قیمی تیز حضرت ثانوی علی رحمہ اور وقت اشرف علیشو پنیس پانس تمام دنیا کے وہ مسلمانوں خود پنن پان حقیقت الظلیل سمجھے شن اللہ کٹ نفر کا مجدد چھو مفسر قرآن تھی محدث تھی فقیع زمانہ تھی اور تصوفہ سبس کیا مثال چھا حضرت ثمیلن یوتا بڑ عالم عابد خدا سن ٹوٹ پرہزگار بند کیا سمجھن پنیس پانس فرموک اشرف علیشو پنیس پانس تمام مسلمانوں خود حکیر سمجھن اور فیلمال فیلمال منو انجام اعتبار شو اشرف علی گار مسلموں خود پنیس پانس بتر سمجھن اشرف علیشو فیلمال مال منو انجام اعتبار کیا مولوم اللہ تعالیٰ میں نیمیون ایمان چھینیت اور ہمیز گار مسلم اسما کر اسلام نصیب تیلوس انجام اعتبار یوہی میں نے خود بہتر بہتر کے یعنی فی وقت شونکہ اس مسلمانی گارس نے خود مگر انجام شن مولوم کانسی ہے مسلمان اس ایمان باقی روزہ یہ ایمان ہیت گسے یا نہ گسے شن کانسی مولوم کفر حید گسے کنی اسلام حید گسے شن کانسی مولوم ایتی ایس سوئن اکابر دردرد کر زندگی گزارن اور بیس فرماؤن ایمان میسید محبت چھ حضرتانوی ایمان میسید محبت چھ فرموکتی مین محببین تنن سبک ایم لبزن مز فرموکتی اشرف علیشو دلس دلس مز کھوچن مشن مولوم اشرف علیشو کیا حالہ اس قیام تک دو کبر سمجھ شتمین کتی وناز ایس سوئن اکابر اس نے گمن ڈی ومن ڈی تچ اوسی نے گمن نامو کان چیزی اس نے فخر نامو کان چیزی اس نے تہنی زندگی مز بلکل اس نے کان چیز تہنی زندگی مز آج زی توازو